نمشکار دوستو آج ہم بات کریں گے کیرولی کے بارے میں جس نے ہمیں سکھایا کہ جیتنے کے زد اگر آپ کے اندر ہے تو اسمبھاو کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ کے اندر فوکس ہے ہارڈ ورک ہے اور صحیح ایٹیٹیوڈ ہے تو آپ زندگی میں کوئی بھی مقام حاصل کر سکتے ہو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا آئیے آپ دیکھتے ہیں کیسے کیرولی نے یہ سب ہمیں سکھایا یہ بات ہے انیس سو ارتیس کی انیس سو ارتیس میں کیرولی کی عمر مہج اٹھائیس سال تھی اور کیرولی ہنگرین آرمی میں سارجنٹ تھے اور اسی عمر میں انہوں نے اپنے نیشن میں لگ بگ ساری نیشنل پرتیوکتائیں جیت لی تھی ریپیڈ فائر پسٹل کے وہ چیمپئن تھے اور اب وہ مہنت کر رہے تھے اولمپکس جیتنے کی انیس سو چالیس کے جو اولمپکس ٹوکیو میں ہونے تھے اس کی تیاری کر رہے تھے اور سب کو امید ہی تھی کہ اس اولمپکس میں جیت کیرولی کی ہی ہوگی لیکن بھاگے کو یہ منظور نہیں تھا انیس سو ارتیس میں ہی ان کی ایک آرمی کی ٹریننگ چل رہی تھی اور اس ٹریننگ کے دوران ایک گرینیڈ کی جب وہ ٹریننگ کر رہے تھے وہ گرینیڈ گلتی سے ان کے ہاتھ میں ہی فٹ گیا جس سے ان کا رائٹ ہینڈ پورا ختم ہو گیا وہی ہینڈ جس سے وہ چیمپئن شپ جیتنے کی تیاری کر رہے تھے وہی ہینڈ جس سے انہوں نے نیشنل چیمپئن شپ اپنے دیش میں ساری جیتی تھی لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی اب ایسے سمیں پر کوئی بھی ایک عام آدمی کیا کرے گا وہ ہار مان لے گا اس کے ڈرین ٹوٹ جائیں گے کیونکہ جس ہاتھ سے وہ چیمپئن شپ جیتنا چاہتا تھا وہ ہاتھ اب اس کے پاس نہیں رہا اب وہ کیا کرے ایک عام آدمی ایسے ٹائم پہ ہلپ لیس فیل کرے گا اور وہ اپنا فوکس کھو دے گا اور اس وقت کیرولی کیا کر سکتا تھا وہ سوچ سکتا تھا کہ نہیں وہ اپنی قسمت کو دوش دے سکتا تھا وہ کہہ سکتا تھا میری قسمت میں کچھ ہے ہی نہیں لیکن اس نے اپنی قسمت کو دوش نہیں دیا اس نے سوچا اس نے درد نشچے کیا سنکلپ کیا کہ نہیں مجھے کچھ کرنا ہے اور زندگی میں مجھے کچھ بن کے دکھانا ہے اب اس نے کیا سوچا اس کا سیدھا ہاتھ تو اس میں چلا گیا تھا حادثے میں چلا گیا تھا لیکن ایک مہینہ ان کا علاج ہسپٹل میں چلا اور اس کے بعد جب وہ ہسپٹل سے باہر آئے تو انہوں نے پھر سے اپنی ٹریننگ شروع کر دی اور وہ اپنے اکلوتے ہاتھ سے ٹریننگ کر رہے تھے کیونکہ ان کے پاس صرف لیفٹ ہینڈ بچا تھا وہ ہاتھ جس ہاتھ سے وہ صحیح سے لکھ نہیں سکتے تھے جس ہاتھ سے وہ صحیح سے کوئی کام نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ ایک رائٹ ہینڈر تھے لیفٹ ہینڈ ان کا زیادہ یوز نہیں ہوتا تھا اس ہاتھ کو انہوں نے اب ٹرین کرنا شروع کر دیا اس ہاتھ کی سٹرنگ کے لیے اس نے ایکسرسائز کی نشانے باجی کی اور اپنے آپ کو پورا فوکس کیا انہوں نے اپنا پورا فوکس اپنے لیفٹ ہینڈ پہ رکھا اور انہوں نے اپنے لیفٹ ہینڈ کو ہارڈ ورک کر کے اتنا سٹرونگ کیا کی وہ کمپیڈیشن میں اتر سکیں جب لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کی کیرولی کیا کر رہا ہے وہ ایک طرف ایکانت میں اپنی تیاری کر رہا تھا جیتنے کی تیاری کر رہا تھا ایسے وقت میں لوگ نروس بریک ڈاؤن کا شکار ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو کسی کمرے میں بند کر لیتے ہیں یا کہیں دور چلے جاتے ہیں اپنے قسمت کو دوش لینے دیتے ہیں لیکن کیرولی اس آدمی نے قسمت کو دوش نہیں دیا اس نے کہا کہ میں کچھ کر کے دکھاؤں گا میں کچھ بن کے دکھاؤں گا اور اس کے پاس جیتنے والے کے پاس صرف ایک ریزن ہوتا ہے وہ کام کرنے کا اور ہارنے والے کے پاس سو بہانیں ہوتے ہیں وہ کام نہ کرنے کے لیے اس لیے انہوں نے اپنے لیفٹ ہینڈ کو پورا ٹرین کر لیا اب دوستو جب وہ کمپیڈیشن میں گیا انیس سو انتالیس میں اپنے لیفٹ ہینڈ کے ساتھ اپنے اونلی ہینڈ کے ساتھ ہنگیریان نیشنل پسٹنل چیمپینشپ میں جب وہ پہنچا تو وہاں پہ اس کے دوسرے کمپیٹیٹر اور پرانے لوگ موجود تھے وہ لوگ اس کے پاس آئے اور اس کو کانڈولینس اور سہنو بھوتی دینے لگے انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ جو ہوا اس کا ہمارا دکھ ہے لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کی سپورٹمنٹ سپیرٹ کی ہم قدر کرتے ہیں اس حالت میں بھی آپ یہاں آئے اور آپ نے سپورٹمنٹ سپیرٹ دکھائی پلیز آپ بیٹھئے اور ہمارا گیم دیکھئے اس پر کیرولینی نے کہا کہ میں یہاں گیم دیکھنے نہیں آیا ہوں میں آپ سب لوگوں کے ساتھ کمپیٹ کرنے آیا ہوں اور وہ سب لوگ اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے اور کیرولینی نے اس مومنٹ پر نہ شرف چیمپینشپ لڑی اور وہ چیمپینشپ جیتے بھی اور سبھی لوگ یہ دیکھ کر حیران رہے گئے کہ اپنے اکلوتے ہاتھ سے انہوں نے وہ چیمپینشپ کیسے جیت لی کیونکہ باقی سب کمپیٹ کر رہے تھے اپنے بیسٹ ہینڈ کے ساتھ اور وہ کمپیٹ کر رہا تھا اپنے آنلی ہینڈ کے ساتھ اب کیرولینی انتیس سال کا ہو گیا تھا اور وہ اگلے سال آنے والی اولمپکس کی پرتیوگتہ کی تیاری کر رہا تھا اس کا ایم تھا کہ انیس سو چالیس میں ہونے والے اولمپکس کو جیتے اب انیس سو چالیس کے اولمپکس ورلڈ وار ٹو کی وجہ سے کینسل ہو گئے کیونکہ ان دنوں پوری دنیا میں ورلڈ وار چال رہا تھا اور ایسی سیچویشن میں کہیں بھی گیمز ہونے پوسیبل نہیں تھے اب انہوں نے انیس سو چالیس کے اولمپکس کی تیاری شروع کر دی لیکن ورلڈ وار ٹو کی وجہ سے انیس سو چالیس کے اولمپکس بھی کینسل ہو گئے اب ایسے سمیہ پہ ایسا لگنے لگا کہ شاید ان کا ڈریم کبھی پورا نہیں ہو پائے گا کیونکہ ان کی ایج بھی بڑھ رہی تھی اور جیسے جیسے ایج بڑھ رہی تھی آپ جانتے ہیں کہ ینگ لوگوں کی پاور الگ ہوتی ہے اور ایج بڑھنے کے ساتھ پاور دھیرے دھیرے کم ہو جاتی ہے لیکن ان کے اندر جذبہ تھا ان کے اندر ایک زد تھی ان کے اندر ایک فوکس تھا کہ نہیں مجھے تو چیمپینشپ جتنی ہے اور یہاں پر بھی انہوں نے ہار نہیں مانی انہوں نے 1948 کے لنڈل اولمپکس کی تیاری شروع کر دی اور وہ محنت کرتے گئے اپنے اونلی ہینڈ کے ساتھ اور اس سنگل ہینڈ کے ساتھ انہوں نے اس دس سال کو اپنے ہاتھ کو اتنا مجبوط بنا لیا اس سمیہ کو انہوں نے یوز کیا اپنے آپ کو فوکس کرنے میں اپنے آپ کو ڈیٹرمائن کرنے میں انہوں نے ہارڈ ورک کیا اپنے لیفٹ ہینڈ کو سٹرونگ بنا لیا رائٹ ہینڈ کے جتنا اب 1948 کے اولمپکس آپ ہونچے اور جب وہ لنڈل اولمپکس پہنچا تو لوگوں کو لگا کہ یہ 38 سال کا آدمی ایک ہاتھ کے ساتھ کیا کمال کر پائے گا جبکہ اتنے ینگ لڑکے جو پسٹل کے چیمپئن تھے وہاں پر کھیل رہے تھے لیکن قسمت کو کچھ اوری منظور تھا انہوں نے وہ جو دس سال لگائے تھے اپنی محنت کے اس وجہ سے انہوں نے نہ صرف گولڈ جیتا 1948 کے اولمپکس میں لنڈن میں بلکہ 580 پوائنٹ حاصل کرتے ہوئے ورلڈ ریکورڈ کو توڑ ڈالا اور جس آدمی کے اندر اتنا درڈ نشچے ہو درڈ سنکلپ ہو وہ یہاں کہاں رکنے والا تھا اور اس نے اپنی 1952 کے اولمپکس کی تیاری شروع کر دی اور دوستو آپ جان کے حیران ہوں گے کہ 1952 کے اولمپکس میں بھی انہوں نے فر سے گولڈ جیتا اور یہ بھی اپنے آپ میں ایک ریکورڈ تھا کیونکہ 25 میٹر ریپیڈ فائر پسٹل ایونٹ میں لگاتار دو گولڈ جیتنے والے وہ ورلڈ کے پہلے ویکٹی تھے The man with only hand اسی لئے کہتے ہیں دوستو اگر آپ کے اندر فوکس ہے آپ کے اندر زد ہے تو آپ زندگی میں کوئی بھی لکشے حاصل کر سکتے ہیں اور یہ زد ان کے اندر تھی دوستو جس آدمی میں جیت کا جذبہ ہوتا ہے اس کے پاس صرف ایک ریزن ہوتا ہے جیتنے کا اور وہی ریزن اس کو پار لے جاتا ہے اور جس کو ہارنا ہوتا ہے جو لوزر ہوتا ہے وہ بہانے مارتا رہتا ہے اس کے پاس سو بہانے ہوتے ہیں چیزوں کو بھگانے کے جس کے اندر جیت کا درد نشچے ہوتا ہے اس کا فوکس ہوتا ہے صرف اپنی جیت کی طرف تب ہی وہے جیت پاتا ہے اور جو ہارنے والا وقتی ہوتا ہے وہ ہمیشہ بہانے مارتا رہتا ہے جیت والا وقتی کانسنٹریٹ کرتا ہے کہ کیسے جیتا جا سکتا ہے اور وہ بہانے نہیں مارتا اور اسی لیے آپ ایکزامپل لیں گے کیرولی کا جس نے دس سال تک اس سمیں کو یوٹیلائز کیا اور اپنے آپ کو جیتایا اور یہی سمیں تھا جس میں اس نے اپنے آپ کو پرپیر کیا اور دوسرا ایکزامپل آپ مہابھارت کا بھی دیکھ سکتے ہیں دوستو جب ارجن کو اگیاتواس ہوا تھا اور بنواس ہوا تھا تب سری کرشن نے ان کو بولا تھا کہ تم اپنا یہ سمیں برباد مت کرو اس سمیں پہ انہوں نے جو شستر اور استر انہوں نے ارجت کیے تھے وہی شستر اور استر ان کے کرکشیتر کے ید میں کام آئے اور انہوں نے جیت درز کی تو ہر سمیں کو یوٹیلائز کرنا چاہیے اس سمیں ارجن نیگٹیو تھوٹس میں نہیں گیا وہ شری کرشن نے ان کو پوزیٹیو تھوٹس میں رکھا اسی لیے سمیں پر وہ کام آیا تو جب آپ کا برے سمیں ہوتا ہے تب بھی آپ کو محنت کرتے رہنا ہوتا ہے تاکہ صحیح سمیں آنے پر آپ اپنے شستر چلائیں اور جیت جائیں آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پر ایک کہوت ہے ڈبکیاں سندھو میں گوتا کھور لگاتا ہے جا جا کر کھالی ہاتھ لوٹ کر آتا ہے ملتے نہیں سہجی موتے گہرے پانی میں بڑھتا دگنا اتسا اسی حیرانی میں موٹھی اس کی کھالی ہر بار نہیں ہوتی کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی اور لہروں سے ڈر کر نوکا پار نہیں ہوتی تو دوستو یہ تھی سٹوری کیرولی کے بارے میں اور کیرولی ای مین وید منٹل ٹفنیس اینڈ ڈیٹرمنیشن دوستو اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کرنا پلیز نہ بھولیں تینکیو دوستو